اسلام علیکم ناظرین ایم آر نیوز ہیڈ لائنز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلیں میں ہوں راشدہ حفیظ اور میں ہوں کنزاسم سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ بھارت گرین ہاؤس گیسے خارج کرنے والا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں فیصل جاوید نے کہا کہ عالمی ماہولیاتی کانفرنس میں ایک غیر سنجیدہ روپیہ کے باعث بھارت کا ڈراما بنا رہا انہوں نے کہا کہ کوپ چھبیس میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نیمتنے میں بھارت کی غیر سنجیدگی سب کے سامنے آئی پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر و قومی اسمبلی میں قائد ہزوکلاف شہباشدک نے ملک میں گیس کی خلط اور بہران پر تشویش کا اظہار کیا اپنے بیان میں شہباشدک کا کہنا تھا کہ قدرتی گیس کی ادم فراہمی اور بہران حکومت کی نا اہلی اور بے حصی کا مو بولتا ثبوت ہے ان کا کہنا تھا کہ سردی شروع بھی نہیں ہوئی لیکن گھروں اور کارخانوں کو گیس کی فراہمی موتل ہو گئی قائد ہزوکلاف کا کہنا تھا کہ ملک میں مزید 18 کارگوز کی خپت ہو سکتی ہے لیکن حکومت صرف 10 منگوا رہی ہے ملک میں 300 سے 400 ملین کیوبک فٹ گیس کی غلط ہوگی چولے اور ہیٹر نہیں چلیں گے وزیراعظم نے پارٹی ترجمانوں کا اجلاس طلب کر لیا وزیراعظم عمران خان نے پارٹی ترجمانوں کا اجلاس آج شام وزیراعظم ہاؤس میں طلب کر لیا اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیراعظم مہنگائی پر اپنے ترجمانوں کو بریفنگ بھی دیں گے پاکستان میں کرونا سے مزید 6 افراد جان کی بازی ہار گئے اور 240 نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے عداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 32,466 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 240 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے 6 ہلاکتیں ہوئی سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 28,584 ہو گئی اور مجموعی کیسز 12,89,826 تک جا پہنچے جبکہ فعال کیسز کی تعداد 22,791 ہے قومی کرکٹین کے سابق فاس بولر شوئے بکتر نے بابر آزم کو ایوٹ میں سب سے زیادہ رن سکور کرنے کے باوجود پلئر آف دی ٹورنمیٹ کا ایورڈ نہ ملنے پر مایوسی کا اظہار کر دیا کیوے بکتر نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ بابر آزم کو پلئر آف دی ٹورنمیٹ کا ایورڈ دیا جائے گا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب ٹینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بوپ پیج کو فولو کیجئے اس کے ساتھ ہی اپنی میزمان راشتہ حفیظ و قنزہ اسلام کو دیجئے اجازت اللہ نکے بار